سنجیب بھسین صاحب ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھسین صاحب بتائیے آپ بولیے کیا کرنا چاہیے درشکوں کو تھوڑا ڈھاڈس بتائیے آپ کی بات سن کر تھوڑا سا لوگوں کو بھروسہ ہوتا ہے شیئر بازار پر برنا اس سمیں آپ دیکھئے مہینے میں دوسری بار لور سرکیٹ لگایا ہے پتائیے کیا کرنا چاہیے اس سمیں گوڑ ماننگ ہیمن تو دیکھئے آپ کی پہلی ابھی جو سپیکر تھی دینہ جی ہوں بہت سجربے والی بات کہہ کے گئی ہیں کہ اتنی لو والیوم پہ آپ تو اپنے آپ کو اپنے پیر میں مار رہے ہیں تو یا تو کوئی کوئی میکنیزم بنائی ہے جس سے لیکوڈیٹی ہو یا جنہوں نے ایکزید کرنا ہے ان کو اپرچنیٹی ہو اب اگر ایٹی ایف فنڈ اگر ایٹی ایف بھی سننگ آئے گی اگر پچاس دار کروڑ در مال میں اگر سرکیٹ لگے گا تو کان بکے گی اور یہ ایک اور نوشنلی سٹوپڈ بات ہے کہ چالیس پرس پرسنٹ یہ شہر ہے کوئی مزاگ تھوڑی ہے تو میں تو یہاں تک یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ون سنہا لائف دائم اپرچنیٹ ہے مجھے پتہ ہے دیکھیں آپ نیمیشن کو بہت زیادہ لاؤس ہے اور ہم نے میں نے بتیس سال میں ایسی چیز دیکھی نہیں ہے لیکن ایمن جی میں کہہ رہا ہوں چار دن کی بات ہے اپریل ایسا مہینہ ہوئے گا جو ہم نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا اگلے تین مہینے میں جو رہلی آئے گی ہم نے اپنے پوزیشن ہے تو اگر آپ بنے سکتے ہیں تو بنے رہیے اس سمیں نراشہ اور محال جو ہے بہت ہی نیگٹیو ہے لیکن اگر آپ کی انویسمنٹ ہے تو بنے رہیے ایس کی سب سے اچھے بڑے اور سب سے بھاروسیمند بروکر جرودہ کے ساتھ جڑیے جہاں پر آپ کا بروکریج کچھ بھی نہیں لگے گا بروکریج لگے گا تو صرف انتراجے تریج میں وہے بھی صرف 20 روپے تو دوستوں ایکاؤنٹ اوپننگ کی لنک دسکرپسن میں ہیں جائیے اور لنک پر کلک کر کے جرودہ میں اپنا ایکاؤنٹ اوپن کرائیے یہاں آپ کو اگر نکلنے بھی ہے تو at least you'll be able to exit at some reasonable prices at this time this is paranoia اور چھوٹی سی volume کے لیے اگر آپ 10-10% circuit لگائیں گے تو it tells you the depth or the artificially created atmosphere which is all بسین صاحب آپ کو اتنے سالوں کا experience ہے اور آپ نے دنیا کے کئی بڑے بڑے institutions کے ساتھ کئی بڑے شہروں میں دنیا بھر میں کام کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ dollar index 100 کے اوپر جاتا ہوا دکھ رہا ہے یہ جب بھی جاتا ہے تو دنیا بھر میں بڑا panic کا محول ہوتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس طرح کس طرح کا reaction آپ بین تمام فائیس کی اور سے آتے ہوئے دیکھیں گے across asset classes تو پردیب دیکھیں یہ کوئی انہونی نہیں ہے everyone wants to hide in an asset جو سب سے ایک strength والا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں چلیے اگر u.s.e. 2.5-3 trillion dollar کی پرنٹنگ کرے گا تو where are bond yields going to go دوسری جو آپ سب کی سیفٹی کے لیے بولتے ہیں سونے کا باؤ سونے کا باؤ بھی مندی میں آیا ہوئے وہ بھی 15% کریکٹ ہو چکا ہے تو ایسے ٹائم پہ لوگ باہ کہتے ہیں جو بھی ہے کوئی بھی asset ہے اور ایک panic reaction پہلے بولتا ہے پہلے بیچ پھر بات کریں یہ ایک normal global tendency ہے اور آپ کو پتا ہے جتنے بڑے players ہوں گے ان میں گھبرات سب سے زیادہ ہوئے گی آمنیویشن تو پھر بھی آپ اور ہمارے جیسے برواز کرتا ہے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہم اگر آ کہتے ہیں ہمارے میں 480 billion dollar کی reserve ہیں اور تیل کا باؤ 20 dollar ہو گیا تو 25 billion dollar کی آپ کو concerted cash آئے گا ردیب جی آپ کے جیب میں نکت پیسہ آئے گا سرکار کے لیے تو ایک طرف سے کچھ تو آپ جو بھی آپ کی ایک policy ہے کوئی ریلیف ہے that should be coming forth with جس سے تھوڑا سا ریلیف آئے globally آپ کو پتا ہے it's a paradox اور paradox زیادہ دیر رہے گا نہیں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں یہ last 3-4 دن ہے اب ان میں جو cascading lows ہیں میرے ساپ سے may be already in place and again I am saying that میری پہلی کال ہوئے گی that the virus itself start to abate in the first week of April which again will give a lot of balance for the fear to be controlled and then we'll see the other assets do well so abhi samayi toh I would say that it is all dependent on some relief from the government who's sitting on such huge reserves and where policy action on rate cut or some sentiment builder should be the order of the day we'll see global and local نے کچھ سنا نہیں ہے لیکن وہ پہلی ٹیم چیزیں کیا ہونی چاہیے ارے پردیس بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی آپ نے بزو کا فائر کرنی ہے لیکن آپ کے آ کے بات کرنے سے کچھ کچھ کمیونکیشن کرنے سے بہت فرق پڑتا ہے انسٹیٹوشن میں بھی اوورسیز انویسٹر میں بھی اور لوکلی آج اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آج رہا ہے کہ the maximum amount of STT has been collected in the last three months اب صرف شہر بزار کو STT collect کرنے کے لیے تھوڑی ہے آپ کو اس کے اوپر بھی تو ریایت دینی ہے کہ what you can do as a relief measure آپ کو all the corporates are pleading کہ buy back tax ہٹا دیجے 22% کا for six months they will come and shore up their prices because they see value so there are two three measures ایک تو i think the imminent rate cut جو دو یا تین تاریخ کو میٹنگ میں آنا ہے وہ pre-porn ہو سکتا ہے دوسرا liquidity enhancing measures for NPAs or other things which can SOGA is the banks ابھی banks پہ سب سے زیادہ pressure ہے اور thirdly جو آپ کی oil کی وجہ سے جو اس کے لیے آپ MSME اور جو forbearance ہے on certain sectors وہاں پہ آکے آپ کو جلدی اعلان کرنا چاہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ communicate کریں گے جیسے ہم آج آپ بول رہے ہیں اسی طرح سے communication is the key کیونکہ دیکھئے مشکل سنکٹ ہے اور ہم تو یہ بھگوان سے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اس ہفتے یہ بلکل ختم ہو جائے جان ہے تو جہاں ہے پردیف جی لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ next week will be a very very good week and I am just saying keeping my fingers crossed and we are approved correct بھسین صاحب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے سے اگلے مہینے سے سب کچھ تھوڑا better ہو سکتا ہے اور آپ نے وہ کل اپنی research بھی share کی تھی بتائیے آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اگلے مہینے سے بہتر ہو جائے گا محول تھوڑا اور میرا ایک سوال پھر ہے کہ پھر اگلے مہینے سے اگلے کچھ دنوں تک share بازار ایک بار کے لیے بند کر دینا چاہیے کیا کیونکہ اگر یہی حال رہات اور lower circuit پر lower circuit لگتے رہے تو کافی دکت ہو جائے گی نہیں ایمن جی دیکھئے پہلی بات تو lower circuit پر lower circuit نہیں لگے گا ایسا کوئی مدات نہیں ہے اور شہر بازار میں انڈین انسٹیٹوشن ڈیوٹل فنڈ سب کا regulatory processes ہیں there is enough people who are waiting to buy however دوسری بات دیکھئے جو کر میں کہہ رہا ہوں fear is the greatest need then there is a paradox of where market can head دوسری بات I am very very sure کہ there is a imminent phase 3 جہاں پہ peak ہوئے گا on the on the virus front اور peaking کے بعد abatement آنا ہے and that abatement can see a lot of relief because جب جان میں آپ کے جان آئے گی تو آپ آگے پھر commit کر سکیں گے اور پیسہ and so on will again see a you know reworking of how assets can again play out تیسری بات یہ ہے کہ at a time when everything is dependent on a lot of ETFs foreign exchanges foreign institutions and foreign rating agencies بزار بند کرنا بھی ایک negative signal دیتا ہے on an economy of our size where we have always been very very easy to enter and exit I can understand the pain اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو آج liquidate یہاں کر رہے ہیں وہ کوئی اپنی چوہی سے نہیں کر رہے it's out of compulsion so it is a I know it is painful but they have to keep the markets open it shows a sign of strength globally کہ آپ کی markets are still in excellent condition and there is no problem of regulatory or the payout and pain so یہ ایک sign of strength ہے however painful it will be but let me tell you Hey Manji I am very sure کہ this could be the last few days of pain and I am very sure that April, May, June will turn out to be very very good months on the for equities from the lows of this week तीस के सबसे अच्छे बड़े और सबसे भरोसिमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िये जहां पर आपका ब्रोकरिज कुछ भी नहीं लगेगा ब्रोकरिज लगेगा तो सिर्फ इंत्राजे ट्रेज में वह भी सिर्फ 20 रोपए और दोस्तों साथ ही आपको बता दू कि यहां पर एकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानि की Power of Attitude ने देने की कोई आवस सकता नहीं है जिसको उप्योग करके हाली में देश के एक बड़े ब्रोकर ने दोहजर करोड का गोटाला किया तो दोस्तों एकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाईए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना एकाउंट ओपन कराने